اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے دنزل الرحمن اور آپ آج کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ہم ہائر کی آٹومیٹک مشین کا ریویو کریں گے کہ یہ کس طرح برک کرتی ہے اس مشین یہ جو بارہ کے جی کی مشین ہے اور اس کا بہت فیدہ ہے اس کے اندر سات سے آٹھ کپڑے جو ہیں وہ آپ ایک ٹائم میں دو سکتے ہیں سوٹ جو ہیں اور آپ نے صرف آپ نے ڈیٹرجن ڈالنا ہے پانی ہی آٹومیٹک لیتی ہے واش کرتی ہے اور سکاتی ہے اور انڈ پہ آپ نے کپڑے جو ہیں وہ نکال دینے ہیں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں جو نیچے ہے اس کا ڈرینیج کا پیپ ہے جہاں سے گندہ پانی نکلتا ہے اور اوپر ٹائب کے ساتھ فریش پانی کا پائپ لگا ہوا ہے جس سے اس نے فریش وارٹر لینا ہے اور اس سے کپڑے جو ہیں وہ اس نے واش کرنے ہیں تو یہ جو مشین ہے یہ دیکھیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹ کا بٹن پریس کیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ 39 منٹس اس وقت جو کارٹن کے اوپر آپشن ہے کہ کارٹن کے سوٹ کے اوپر ہے اس کے اندر سوک ٹائم ہوتا ہے وارٹر جو ہے وہ آٹومیٹک ہی ازیس کرتی ہے کہ کتنے سوٹ ہیں اور آٹومیٹک پانی لیتی ہے رنز آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے بار آپ نے ایک دفعہ رنز کرنا ہے دو دفعہ پھر سپن ٹائم ہے کہ پانچ منٹ کے لیے سپن کرنا ہے اس طرح ادھر یہ ساری آپشن ہے کہ آپ نے کارٹن کے کپڑے دونے ہیں ایکسپریس پورس کے ہیں وول کے ہیں یا ہیوی آپ نے جیسے کوئی پردے وغیرہ ہیں بڑے پردے گھروں میں لگے ہوتے ہیں وہ واش کرنے ہوتے ہیں اور اگر دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو اس میں بلینکٹ وغیرہ آجاتا ہے یا ڈیڈی گیڈر آجاتا ہے سافٹ واش آجاتا ہے بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آجاتا ہے یا ڈرم کلین ہوتا ہے جو ہر سکس ماہ بعد ہم نے یہ اس کا ڈرم جو ہے وہ کلین کرنا ہوتا ہے لہٰذا میرے جو کپڑے ہیں وہ کارٹن کے کپڑے ہیں تو اس لیے میں کارٹن کی جو ہے وہ آپشن سلیکٹ کرتا ہوں اور آپشن سلیکٹ کر کے ہم نیچے یہ ڈیٹرجنٹ ڈالیں گے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ڈیٹرجنٹ کا ہے جس میں ہم سرب ڈالتے ہیں اگر آپ نے سافٹنر بھی یوز کرنا ہے تو وہ رائٹ سائیڈ پہ جو کلاس سافٹنر ہے وہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس میں کپڑے ڈالتے ہیں اس وقت جو میں کپڑے ڈال رہا ہوں وہ دو سوٹ ہیں اس کے ساتھ دو بنیانیں بھی ہیں ایک بنیان جو ہے وہ تھوڑی گندی ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی طرح صفائی نہیں کرتی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے بنیان یہ گندی بنیان ہے تو اب یہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گے ان پہ کہ کیا یہ جو ہے وہ صفائی اچھی طرح کرتی ہے یا نہیں کرتی کپڑے ڈال کے ہم نے جو لیٹ ہے اس کی اسے کلوز کر دیا ہے اور سٹارٹ کا بٹن پریس کریں گے جیسے ہی پریس کریں گے یہ ایک دو بار گھومیں گی اور ویٹ کو دیکھیں گے کہ کتنے کپڑے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو وارٹر لیول ہے یہ آٹومیٹک سیلیکٹ کرے گی کپڑے ہمارے کم ہیں اس لئے اس نے لو وارٹر لیول جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے اور آٹومیٹک وارٹر جو ہے اس نے لینا شروع کر دیا ہے جیسے ہی یہ وارٹر کا لیول جو ہے وہ اپنا پورا کرے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ آٹومیٹک چلنا شروع ہو جائے گی دیکھیں 38 منٹ ہیں 38-39 منٹ صرف آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ گھر کا کوئی بھی دوسرا کام کر سکتے ہیں مشین لگی ہوئی ہے کپڑے واش کر رہی ہے حاضر اس کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی وارٹر جو ہے وہ لے رہی ہے جب وارٹر لیول جتنا اس سے چاہیے تھا اتنا لے رہی ہے پھر یہ واش کرنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ واش اور ساتھ میں اگر دیکھیں یہ امپیر کتنے لیتی ہے تو آپ دیکھیں ون امپیر جو ہے یہ لیتی ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی موٹر جو ہے چلتی ہے بند ہوتی ہے جیسے یہ چکر کے ایک ساتھ ہوتی ہے یہ ایسی اس نے اس کا جو لیڈ ہے وہ آٹومیٹک لاک ہو جاتا ہے جسے ہم کھول نہیں سکتے تو یہ اسی طرح جو ہے کپڑے جو ہے وہ دوتی رہے گی دس منٹ تک اس کے بعد جو پانی ہے وہ اسے ضائع کر دے گی جو صرف والا پانی اسے باہر نکالے گی اور ساتھ ہی سپن کرنا شروع کر دے گی کیونکہ واش اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسے سپن کرے گی یہ جو صرف والا پانی ہے ایک دفعہ باہر نکل جگہ پھر یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے یہ سپن کر رہی ہے جیسے یہ سپن کمپلیٹ ہوئے اس نے فریش وارٹر جو ہے کو لینا شروع کر دیا ہے کیونکہ واش کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ کرے گی رینز رینز مطلب کپڑوں کو نتھارنا ہم نے آٹومیٹکلی یہ سیلیکٹ کر دی ہے کہ دو بار کپڑے جو ہیں انہیں نتھارنا ہے تاکہ اس میں سے صرف جو ہے وہ سارا نکل جائے صرف بلکل نہ رہے اس میں سے تو یہ ایسے ہی پانی لے گی جب وہی لو لیول پر پانی پورا ہو جائے گا پھر کپڑوں کو نتھارنا شروع کر دے گی اسے گمائے گی تو پھر پانی باہر نکال دے گی اور یہ تیسری دفعہ پانی جو ہے وہ لے گی تو پھر اسے بھی گمائے گی تاکہ صرف جو باقی تھوڑا بہت رہتا ہے وہ بھی نکل جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں وہ تین دفعہ واش کرنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ تین دفعہ پانی میں سے گزرتے ہیں یہ دیکھیں اب صرف جو ہے وہ تقریبا بلکل ختم ہو گئے اس میں سے اور وارٹر جو ہے وہ بلکل کلیر نظر آ رہا ہے تو اب ساتھ میں رہ گئے ہیں اب یہ اس نے یہ بھی پانی جو ہے وہ نکال دیا ہے اور پھر جیسے یہ پانی سارا نکل جائے گا تو یہ اب سپن سٹارٹ کر دیئے اس نے اب یہ کپڑوں کو سپن کرے گی اور درائی کر دے گی پانچ منٹ جب کپڑے اس میں سے نکالتے ہیں تو ایسے بلکل فریش سوکے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی طرح یہ واش کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بنیان اٹھاتے ہیں جس بنیان کے ساتھ گن لگا ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ بنیان جو ہے اس نے بڑی اچھی طرح ساف کر دیئے اگر دوسری سائٹ سے یہ سائٹ تو ہے یہ بلکل ساف ہے دوسری سائٹ دیکھیں وہ بھی ساف کپڑے بڑی اچھی طرح اس نے ساف کر دیئے ہیں دہا ہم یہ سارے کپڑے نکال کے باہر سورج کی روشنی میں کر دیں گے تو یہ کپڑے واش ہو گئے ہیں اور بعد میں دیکھیں ڈرام جو ہے وہ بلکل اس کا کلین ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اور سب سے جو امپورٹن بات جو کپڑوں میں سے میل نکلتی ہے وہ یہ اس میں لے آتی ہے آپ اس یہ دیکھیں یہ میل ہے اس میں یہ میل آگی ہے جو کپڑوں کی میل تھی لہذا آپ ان جاریوں کو ساف کرتے رہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب بھیجئے اللہ حافظ